نوشکار جوائن کرنے والے تمام درشکوں کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں بھرپور سواگت کرتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پونے شہر کی جو سب سے بڑی میزیکل اکیڈیمی ہے یعنی وی پی اکیڈیمی اپنی تھرڈ اینیورسٹری منا رہی ہے اور اسی کے اپلکش میں ہم نے ایک وی پی سبتہ کا آیوجن کیا ہے اور آج کی محفل ایک انوکھی ہونے والی ہے کیونکہ آج پونے شہر کے جانے وانے سازندے اس محفل میں شامل ہونے والے ہیں اس لئے آج کی اس خصوصی محفل کا مزہ دو گناہ ہونے والا ہے تو چلیے اس محفل کا ہم آگاز کرتے ہیں انیس سو ساٹھ کی یہ فلم ہے مغلے آزم جب بھی ہم مغلے آزم اس فلم کا ذکر کرتے ہیں موسیقار آزم نوشات صاحب کا وہ مہان سنگیت ہمیں یاد آنے لگتا ہے اور شکیل بدائنی صاحب کے الفاظ بھی ہمیں یاد آنے لگتے ہیں آئیے اسی فلم سے لطا منگیشکر جی نے گایا ہوا ایک خاص نگمہ ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں موسیقار آزم نوشات ہاکور جی اس گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے جسے مدھوبالا جی پر پکچرائز کیا گیا تھا آئیے سنتے ہیں موسیقار آزم نوشات موسیقار آزم نوشات موسیقار آزم نوشات چھیڑ بیوری مولی پن گھٹ پی کنکری مہ ماری گگری اپور ڈاری ہائے گگری اپور ڈاری ہائے گگری اپور ڈاری ہاں گگری اپور ڈاری ہاں موری سارے ماناری کی گھوئی بھائیوری موری سامی اناری تھی گوی بھائیوری مونی پنگت پی مونی پنگت پی لنگ لانی چھیڑ گیوری مونی پنگت پی موسیقی 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 چلیے دوستو اس محفلے خاص کو آگے بڑھاتے ہیں اور رفی صاحب نے گایا ہوا اور راجش خنہ صاحب پر فلمایا گیا ایک خاص نگمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں شمیم جائپوری صاحب نے اس گیت کو لکھا ہے اور کلیان جی آنن جی صاحب کا سنگیت اسے حاصل ہے چاند بھائی شیخ اس گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اکیلے چلے آو جہاں ہو اکیلے چلے آو جہاں ہو کہاں آو آج بے تن کو کہاں ہو اکیلے چلے آو جہاں ہو موسیقی 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 کو کہاں ہو اکیلے چلے آؤ جہاں ہو آپ کے سنگیت کو اس محفلے خاص میں شامل کرتے ہیں فلم ابھیمان کا یہ خاص نگمہ ہے جسے مجرو سلطانپوری صاحب نے لکھا ہے ورشا جی اس گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے آئی کنگنا ندیا کی نارے بھی رائے آئی کنگنا ایسے اُلج گئے تناڑی سجنا ایسے اُلج گئے تناڑی سجنا آنگیا کی نارے بھی رائے آئی کنگنا آنگیا کی نارے بھی رائے آئی کنگنا موسیقی 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 ساری سکریوں سہری گوری پر جاو نہ پانو کہنا گوری پر جاو نہ پانو کہنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا اب کھڑی کھڑی سوچوں کھڑی کھڑی سوچوں دیکھی ہے ساز ننگیاں تب کھڑی ہو پہانا اب تو سون کلا رہی لائے کے چوئی چوئی جانا بھاری پرارے کی آج ملنا ہمارے پرارے کی آج ملنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا ایسے اولج دے انارین سجنا ایسے اولج دے انارین سجنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا ندیاں کی نارے ہی رائے آئی کنگنا بہت خوبصورت انداز میں ایسے ایسے برمن صاحب کے اس خاص گیت کو ورشا جی نے اس محفل میں شامل کیا ہے بہت مشکل دھون تھی لیکن بہت خوبصورت انداز میں ورشا جی نے اس گیت کو گایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ سننے والوں نے ضرور اس گیت کو اپریشیٹ کیا ہوگا اس موقع پر ورشا جی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے وی پی ایکاڈیمی کے بارے میں وی پی ایکاڈیمی میں میرا پرویش ہوا دو سال پہلے انیس سو انیس میں بیس سو انیس میں 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 اور تب ہی ان کا پہلا ان کا نہیں ہمارا پہلا انیورسری کا پروگرام تھا دو سو گانوں کا اس میں سے مجھے بھی شامل کیا گیا وہ بہت ہی بڑی محول تھا تب سے ہم ہر سال ایک جولئی کو انیورسری مناتے ہیں یہاں اور ہمارے جو ٹیچر ہیں ٹیچر مطلب عمر سے کم ہے میرے سے تو بیٹ بیٹے جیسے ہیں یہ لیکن گرو تو گرو ہوتا ہے ہمارے گرو جی ہے وہ وہ گانے میں سچ میں گرو جی ہے اور ان کا خود کا کانٹریبیشن مطلب وہ جو ہمارے گرو جی ہے اور آل انڈیا رفی کمپیٹیشن میں پہلے آ چکے ہیں سچ میں اگر ان کا گانا آنکھ بند کر سونے تو ایسا لگتا ہے کہ سچمچ رفی جی گا رہے ہیں تو ہم بہت خوش نسیب ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جوڑے ہوئے ہیں اور بہت بہت آشیرواد دونوں کو پتی پتنی کو یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے ہیں اور میرے بھائی جیسے بھی ہیں بیٹے جیسے بھی ہیں ورشا ویویک پانڈے لیکن پونے میں اتنا گول مل گئے ہیں وہ کی ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ باہر سے آئے ہیں تو ان کو بہت سارے آشیرواد اور شبکام نائے ہیں کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ورشا جی نے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے جس چیز کا وہ ذکر کرنے والی تھی میں تھوڑا سا اس کا اور کھلا سا یہاں پر کرنے والا ہوں 2016 کی یہ بات ہے محمد رفی سنگنگ کمپیٹیشن ہو رہا تھا پورے ہندوستان سے گائک کلاکار اس کمپیٹیشن میں شامل ہو چکے تھے وہ ایک خاص ایسی پرتیوجہ تھی اور اس کمپیٹیشن میں ویویک پانڈے صاحب نے اول مقام حاصل کر لیا تھا یعنی پورے ہندوستان سے جو سب سے بہتر گائک کلاکار نکل کر سامنے آیا تھا وہ ہمارے گرو جی ہے ویویک پانڈے صاحب اس کے اگلے ورش پونے شہر کے رہنے والا ہے محفل میں شامل کرتے ہیں اس مرتبہ پنچمدہ یعنی آر ڈی برمن صاحب کا سنگیت ہوگا کشور کمار صاحب نے سنجیو کمار صاحب کے لئے گایا ہوا یہ ایک درد بھرا نگمہ ہے اشوک جی اس گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے موسیقی میری بیگی بیگی سی پلے کو پہ رہ گئے جیسے میرے سفن بکھر کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کسی کے ملن موسیقی میری بیگی بیگی سی میری بیگی بیگی سی پلے کو پہ رہ گئے جیسے میرے سفن بکھر کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کسی کے ملن کسی کے ملن موسیقی میری بیگی بیگی سی موسیقی 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 آگ سے ناتا ناری سے رشتا کہ من سمجھ نہ پایا آگ سے ناتا ناری سے رشتا کہ من سمجھ نہ پایا مجھے کیا ہوا تھا ایک بے وفا پھر آئے مجھے کیوں فیار آیا تیری بے وفا پھر آسے جگسا گلی گلی کجھے جیدر سے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو آنا مکا تو ہی در سے میری بیگی بیگی سی میری بیگی بیگی سی پھلے کو پھر رہ گئے جیسے میرے سپنے بھی گھر کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو آنا مکا تو ہی در سے میری بیگی بیگی سی چلیے دوستو اس خاص میفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم آپ کو اس فلم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جس سے ہم مانتے ہیں کہ نائنٹیز کے دور کا آگاز ہو چکا تھا جی ہاں دوستو یہ نائنٹین ایٹی نائن کی تاری کی فلم ہے میں نے پیار کیا حالی میں جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ رام لکشمن صاحب کا سنگیت اس فلم میں رہا ہے لطا منگشکر جی اور اس پی صاحب نے اس گیت کو گایا تھا پشپا جی اور پرباگر پاٹیل صاحب اس خاص گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں موسیقی موسیقی آجا شام ہونے آئی تو کس بات کی ہے لڑائی موسیقی 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 میں آئی مجھے میں آئی مجھے بجاں کیاں دیکھو ذرا تم گھڑی گزر جائے نہ پریم کی یہ گھڑی بجاں کیاں دیکھو ذرا تم گھڑی گزر جائے نہ پریم کی یہ گھڑی آسے ہو تھوڑا سا دھی رج دھرو لگا دھوگی میں بے مجھے بھیجڑی ہو اتنی دور ہے کچھ تنی قریب ہے کہ یہ میرے پیار کا عقصہ عجیب ہے ڈھا تھا تیری کی اب تو جان پہ بن آئی اب تو جان پہ بن آئی تو کس بات کی ہے لڑائی تو جان پہ بن آئی می گوڑ تو جان پہ بن آئی کم سو می آئی موسیقی بہت ہو چکی ہے تیری دل لگی چلی آؤ اب شام ڈھلنے لگی بہت ہو چکی ہے تیری دل لگی چلی آؤ اب شام ڈھلنے لگی تیرے دل میں کسی نی اومنگیں بھری تمہیں میں بتاتے ہو آنکھ اڑی آؤ میرا جگ چل گیا تیرا چہرہ کل گیا پیچھے پیچھے میں چلی آگے آگے تو چلا تیری کی کورد سب کو تم گڑھائی میرے دو سب کو تم گڑھائی میرے دو سب کو تم گڑھائی میرے دو سب کو تم گڑھائی تو کس بات کی ہے لڑائی تیوچھے میں آئی میک اٹ پاس میک اٹ پاس میرے دو سب کو تم گڑھائی میک اٹ پاس میک اٹ پاس میک اٹ پاس میں نے پیار کیا اس خاص فلم کے گیت کے بعد چلیے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں انیس سو ستر کا یہ خاص دشک ہے جہاں پر پنچمدہ کا سنگیت ہمیں ملتا ہے اور ساتھ میں مجرو سلطانپوری صاحب کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں آشا جی نے گایا ہوا یہ خاص نگمہ ہے جسے ویجیہ جی اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے موسیقی پاپ شروع کردے ہیں پرہ 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 موسیقی 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 لگی پوچھا رونا جانے جا تم نے دن لگا آئی ہے تو چھوکے دیکھونا کہاں کہاں دیکھو سینے میں گے دی ہر جل مچے خوزا جنا نرہ پاپا پا دیکھو سینے میں گھتیں ہر جل مچے خوزا جنا یہ ہے آؤؤنا دلیل جلا لومنا مکے پوچھا رونا پا جانے جا تم نے جو تدر لگا آئی ہے تو چھوکے دیکھونا کہاں کہاں دیکھو شیلی میں کیسی ہر چن بچی ہے اے چان جنا نرہ پاپا پا دیکھو شیلی میں کیسی ہر چن بچی ہے اے چان جنا موسیقی کیسی شرمی میں ہر چن بچی ہے آج 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 ہر چن بچی ہے دنیا سے ررتے ہوں تو میں ساری بی پھک رائے ہوں موسیقی سب نے poetry ایک دور ایک روح موسیقی معجی بچھا دولا رجانے جان neglected تم نے جو بزندگ آئی ہے تو چھوکے دیکھو کہاں کہاں دیکھو سینے میں کہتے ہلچن مچی ہے ہوسا جنار پاپا دیکھو سینے میں کہتے ہلچن مچی ہے ہوسا جنار موسیقی بہگی میں بہگی میں بہگی ساجن روئیتا ہوں موسیقی 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 in the hospital. But sir waited for me. He said, you join whenever you want to. That respect he gave me as a teacher or a student and a teacher. Now I was a teacher earlier. Now I have become a student and he is my guru. Though I treat him like my son and I call Prashita Madam Guru Ma in the class. But personally I call her Bahuriya. And sir has always encouraged me because at this age I am 62 today. and it is very difficult as living a retired life. And you feel you are not doing anything but sir has always encouraged me. Whichever group you want to sing you sing. And you want to practice here you practice here. That is the quality that my Vivek sir has. And another thing I want to tell you is he has always any time of the day. You can message him and the same way for Guru Ma. We can message them any time and they respond immediately. Don't worry is their statement. And whichever Aalap you want. Whichever song you want you take. But then I am always there to guide you. And he has never stopped any of us. And this is on record I want to say. That he has never stopped any of us from participating in any other group. and I participate in various groups. And he never minds all that. He just wants VP Academy to be the best. And it is the best. Thank you sir. Thank you musicians. I can't do without you. Anish sir knows that I am Tamilian. But the Tamil that is spoken in the news etc. Tamil channel is not what we speak at home. and now I want to say Nandri to Vivek sir. Naa yinge vandhu roomba comfortable. Actually retired life is very difficult. Romba difficult. Anaa yinge vandhu uittu enakko roomba nalla rikku. And sir always ennampla encourage panduva. And enna paattu vandumo pahadungo. Enda language la vanduma pahadungo. Naa track paakareen chulluva. So idumari encouragement enak kadacu dhe illa. Thank you so much. This is for all my brothers and sisters who are watching. This is for all my brothers and sisters who are watching. nagma is mefil me shamil kertetai pushpa ji is khas geet ko pesh mura ka pe thar dhin 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 pia to se pia to se nena raga re nena raga re jane kya ho ab a gire nena raga re pia dhin dhin rata ko jab chand cham ki jane uđthi tan nera موسیقی 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 ساس میں ساس آئے نا تیرے بھی نہ جیا جائے نا تیرے بھی نہ جیا جائے نا موسیقی دیش می راتے روج نہ ہوگی یہ سوگاتے روج نہ ہوگی دیش می راتے روج نہ ہوگی دیش می راتے روج نہ ہوگی ساس میں ساس آئے نا تیرے بھی نہ جیا جائے نا موسیقی 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 تُو نے دیوانا دل کو بنایا اس دل پر پھل نام ہے کیا ساگر جیسی آنکھوں والے اے تو بکا تیرا نام ہے کیا ہو آج میں تجھ سے دھول سہی اور تُو مجھ سے انجام سہی تیرا ساتھ نہیں پاؤں تو خیر تیرا حرمان سہی موسیقی موسیقی ہو یہ عرمان ہے شور نہیں ہے کاموشی کے میلے ہو اس دنیا میں پوئی نہیں ہو ہم دونوں ہی اکیلے ہوں ہم سکنے دیکھ رہا ہے اور میرا اب تھا مجا ساگر جیسی ساکو والی یہ تو بپا تیرا نام ہے جا چہرا ہے یا چاند کھلا ہے روف دھنیری شام ہے جا ساگر جیسی آنکھو والی یہ تو بپا تیرا نام جا چلیے دوستو اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آشا بھوسلے جی نے گایا ہوا ایک خاص نگمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جسے پرکاش مہرا صاحب نے لکھا ہے اور کلیان جی آنن جی صاحب کا سنگیت اس سے حاصل ہے روشن جی اس گیت کو پیش کرنے والی ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی پیار چپا رکھا ہے تیرا ہی پیار چپا رکھا ہے موسیقی تیرا ہی پیار چپا رکھا ہے چیرک دیکھے دل میرا تو تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے موسیقی 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 دل میں تا درد اٹھا دل ہوگا دیوانا دیوانوں نے اس دنیا میں درد کا نام لکھا رکھا ہے موسیقی اور اس دل میں کیا رکھا ہے موسیقی اور اس دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی پیار چپا رکھا ہے تیرا ہی پیار چھکا رکھا ہے نگاہوں میں میری یہ صورت ہے تیری زندگی یہ میری امانت ہے تیری گڑک تر سینے میں محبت ہے تیری محبت یہ تیری عبادت ہے میری تیرے سوا کچھ یاد نہیں ہے تو ہی تو دل میں دل نے یار کی پوجا دی ہے پیار کا نام خدا رکھا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی پیار چھپا رکھا ہے تیرا ہی پیار چھپا رکھا ہے چیرک دیکھے دل میں راتو چیرک دیکھے دل میں راتو تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے چلیے دوسرے اس محفل کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور ایک مراتھی گیت کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے پشپا جی اس گیت کو لے کر آ رہی ہے موسیقی 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 اس گیت کو لکھا ہے اور اطول جی رفی صاحب نے گائے ہوئے اس خاص گیت کو پیش کرنے والے ہیں جب تو چمن میں آئے ہر دن چمسکرائے ہے بے ہجاب تیرا شباب ہم ہو گئے دیوانے لو آیا پیار کا موسم تیرے دیدار کا موسم کلیاں جو نے گونگٹ کو لے ہر پور پہ بھور آڈو لے ہر سو تیرا نشاہ ہے ہر زر اپی رہا ہے ہر سو تیرا نشاہ ہے ہر زر اپی رہا ہے تو آفتہ بجا میں شرب روشن ہوئے میں کھانے لو آیا پیار کا موسم مثالیں یار کا موسم کلوں نے گونگٹ کو لے ہر پھول پہ بھور آڈو لے چلیے دوستو محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر ایک بار ایک مراتھی گیت آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اس محفل میں اس مراتھی گیت کو ورشا جی پیش کرنے والی ہیں موسیقی 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 اللہ مہین plagی نزداد موہنگ مدور راتی بھرالا یوگ پریتی پریتی جی جن ریتی کشال کناج بھیتی جھاڑا ماغے کانڈ حوو تھیارا یوگ پریتی آتور جیو حچالا می بھولاوے شائرواوے دھونگاوے شارت سندر چندر راتی شکنچ جھولت جھولا دھنڈ یا حویت گھنک ویت سازن زلو ملا واریات لہر مند پھولاں سمادت گندھ موگ راچا میل دھونگ جیوال کاری تھی دھونگا ماجہ دے ہی اونو تندر سازے پرانا مدھے پریتی چپاوری وازے آج رایا شارت سندر چندر راتی شکنچ جھولت جھولا دھنڈ یا حویت گھنک ویت سازن زلو ملا سازن نارے موگ نارے ایکن نارے شانر ٍھا موسیقی مовشکار دوستو پریش شہر کی جو سب سے بڑی میوزیکل ایک ایڈمی یعنیvvp ایک ایڈمی اپنی تیسری اینیورسیری منہ رہی ہے اور اسی کے اوپلکش میں ہم نے VP سفتہ کا آئیوجن کیا تھا پچھلے ہفتے پورے ساتوں دن آپ نے ہمارے شوز کو انجوائے کیا ان میں سے چھے شوز ہم نے کراؤڑ کے ٹریک کے ساتھ اور دو شوز ہم نے with live musicians کیے ہیں VP اکیڈیمی کے سروے سروہ آپ سبھی کے چہیتے گائے کلاکار جناب ویویک پانڈے صاحب اس وقت میرے ساتھ ہے اور وہ آپ سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں بہت بہت دنیواد منش بھائی اور جڑے ہوئے تمام درشکوں کو میں تہ دل سے نمن کرتا ہوں پرانام کرتا ہوں کہ پورا سبتہ جو ہے وہ آپ نے قریب سیکڑو آڈیونس کے ساتھ اسے شروع کیا اور آج آخری شو ہم یہاں سمپن کر رہے ہیں آپ کے آشیرواز سے اور اسے بھی آپ نے بھرپور پیار دیا ہے کیونکہ میں نے نورملی دیکھا کہ ایک شو میں بھی آڈیونس جوٹا پانا مشکل ہے آن لائن پلیٹ فارم پہ بھلہی یہاں ٹکٹ نہیں ہوتا لیکن دو جی بھی ڈیٹا بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اسے کہاں پر یوز کرنا ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے تو آپ نے جو اتنا قیمتی سمیں اور دو جی بھی اسے بھی زیادہ ڈیٹا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ جی بھی تو میں مستی میں ہی کر رہا ہوں لیکن یہ سچائی ہے کہ آپ جو دو سے تین گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں یہ ہر کسی کے جیون میں بہت بڑا مائنے رکھتا ہے کہ تین گھنٹے میں ہم یہ شو کر رہے ہیں اور تین گھنٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جو قیمتی سمیں ہمیں دیکھے پورے سپتہ آپ نے ہمیں سمالا ہمیں سنا ہمارے ہر ایک نئے کلاکار کو اور پرانے کو تو آپ پیار کرتے ہی ہیں سب کو آپ نے آشیرواد دیا اور یہ سپتہ پورا کریب ہم نے دھائی سو گانے یہاں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور کریب پیتالیس سے بھی زیادہ کلاکاروں نے جو اب کلاکار ہو چکے ہیں پہلے ایک عام انسان تھے لیکن آج وہ گانے لگے ہیں اور آپ ہنے سن رہے ہیں ان سبی کلاکاروں کو آپ نے اتنا آشیرواد دیا اپریشیٹ کیا اور ہندی مراتھی یہ دونوں گانوں کو ہم نے آ پر پیش کیا اور آپ نے دیکھا کہ دو اورکشتہ کے ساتھ شو تھے وہ بھی کئی لوگوں کے لیے نیا آنو بہوتا پہلی بار with اورکشتہ گا رہے تھے اور باقی جو ٹریک کے ہیں کسی کسی کے لیے وہ ٹریک پہ گانا بھی بہت الگ تھا کیونکہ کراکے پہ گانا بھی ایک الگ ہی جانر ہے بہت سمجھ مطلب بولتے ہیں کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی کیونکہ سب کچھ کچھ کٹ ٹو کٹ چلتا وہ ریکارڈ ہے اس کے اوپر سنگر کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے تو باقی سبھی سٹوڈنٹس نے بھی بہت اچھا دیا دھائی سوگانے ہم نے ایک پریکٹس میں تیار کیا ہے ہفتے بھر ہم نے پریکٹس کی سب کو ایک ایک موقع ملا پریکٹس کا اور جتنے سٹوڈنٹس نے اپنا اپنا بیس دیا ہے آپ سب ہی وی پی پریوار کے سدسے اور ان کے پریوار کے سدسےوں کو ہم یہاں سے تہہ دل سے نمن کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی پیار آشیرواد بنایا رکھئے اور جیسا کہ ابھی کوویٹ کا دھیرے دھیرے اگر اثر کم ہوا پونے میں تو ہر شنیوار رویوار فیس بک پیج کے مادھیم یا یوٹیوب لائیو کے مادھیم ہمارے یہی سٹوڈنٹس آپ کا دل پہلائیں گے اور ہم ابھی تک تھیٹر میں بہت سارے شوز کر چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سکتر کے آس پاس شوز کی ہیں تھیٹر میں اور پچھلے ورش دوہزار انیس میں ہی فیپٹی سکس شوز ہم نے کیے تھے اس کے پہلے ایک اس میں ورلڈ ریکارڈ بھی ہے جس میں دو سو گانے پرفارم کیے تھے انیس گھنٹے کا تو اس طرح تھیٹر میں بہت سارے شوز کی ہیں لیکن ڈیجٹل پریٹ فارم پہ لگتار آٹھ دن یہ ہم نے پہلی بار کیا ہے اور یہ سب سمبھ ہو سکا ہے تو آپ درشکوں کی کرپہ سے تو ابھی ہمارے جو وی پی ایکیڈمی کے صدر سے ہیں وہ آپ کو ہر ہفتے ملیں گے میری ایسی کوشش رہے گی کہ ہم ہر ہفتے آپ تک پہنچیں بہت بہت انیوار کیا بات ہے بہت ہی ایک خوبصورت بات کہی ہے بیویک سر آپ نے آپ کے اور پریشیتا جی کے مارگ درشن کے وجہ سے ہی یہ بلکل ممکن ہو پایا ہے سمبھو ہو پایا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کلاکار جو ایک عرصے پہلے سامانی انسان تھے اب وہ کلاکار بن کے اُبرے ہے کیونکہ انہوں نے وی پی ایکیڈمی کے تلے ٹریننگ لیا ہے اور سب سے ایکٹیو رہنے والی یہ پونے شہر کی ایکیڈمی ہے اور جیسا کہ ویویک بھائی نے فرمایا کہ پچھلے دو تین سالوں میں تقریباً ہر ہفتے آپ نے اور اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے زریعے لگاتار آٹھ دنوں تک ڈھائی سو گیت پرفارم کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پیتالیس گائک کلاکاروں نے حصہ لیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سبتہ گزرا ہے اور اسی کے ساتھ وی پی ایکیڈمی اپنے اگلے ورش میں یعنی چوتھے ورش میں پرویش کر رہی ہے آنے والے ورشوں کے لیے ہم بہت ساری شبکامنا ہے وی پی ایکیڈمی کو دیتے ہیں وی بیق بھائی کو دیتے ہیں پریشیدہ جی کو دیتے ہیں اور ساتھ میں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جب جب بھی میں وی بیق بھائی کے ساتھ جڑا ہوں جب جب بھی میں وی پی ایکیڈمی کے ساتھ جڑا ہوں ایک پریوار کی ایک فیملی کی جو فیلنگ آتی ہے یہاں پر کام کرتے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے بہت ہی دل کو سکون دینے والی ہوتی ہے بہت شکریہ اس وقت میں وی بیق بھائی کا پریشیدہ جی کا اور ہمارے باقی میتروں کا یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ان کی ساری بھوش شکالین یوجناؤں کے لیے بہت بہت ساری شبکامنا ہے دینا چاہتا میرے دل میں ایک بات ہے کہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے انکر ہیں ہم نے سبھی شہروں میں سبھی راجیوں میں کام کیا ہے دیش ویدیش میں بھی کام کیا ہے ایک ماترہ انکر ہے جو ہمارے سائیڈ میں آپ لیپ سائیڈ میں کھڑے ہیں یہ کبھی بھی کاغس لے کے انہونسمنٹ نہیں کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاصتیت یہ ہے ہر گانا ہر سنگیتکار گیتکار ان کے دیماغ میں فیٹ ہے انہیں پونے کا ویکی پیڈیا بھی کہا جاتا ہے گوگل بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو منیش بھائی سے پوچھو کاریب 90% سے بھی زیادہ 99% بول سکتے ہیں کہ 99% انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے ایک پرسنٹ سب نئے گانے تھوڑے اپ ڈیٹ نہیں ہیں ساپٹیر میں سب کچھ ہمارے گوگل کے پاس آپ کو مل جائے گا تو منیش بھائی کے لیے بھی زوردار تالیاں اور ڈیر سارا پیار آشیدوات کمنٹ کے ذریعے آپ دیتے رہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چلیے دوستو میفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 1973 کی فلم باو بی کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں لکشمی کان پیارلال صاحب کا سنگیت تھا آنن بکشی صاحب نے اس گیت کو لکھا ہے اور ورشا جی اس خاص گیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والی بہت شکریہ اے بسا اے بسا اے بسا اے بسا اے بسا اے بسا جو کر کے پیاریا کسی کے دل میں بسا 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 اے بسا موسیقی اے بسا موسیقی اے بیچتا بڑا بورا حوتا ہے آشکتا ہو گیا نا پہ اے بسا 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 جو کر کے پیاریا کسی کے دل میں بسا 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 موسیقی موسیقی بچا کے یا پنچھی بیجر لے کے اڑ جائے تو شاید جائے بچ جائے بچا کے یا بچا کے یا پنچھی بیجر لے کے اڑ جائے تو شاید جائے بچ جائے جینا ہوا دشوا دل دار ہے لگا آر پا تیر کسی نے کسا 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 موسیقی 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 دنیا نے سب سے پہلے جس نے دل دیا دنیا کی سب سے پہلے دل پر کو سلا دل سے نکلنے والے رسے کو شکریہ دل تک پہنچنے والے نگر کو سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام موسیقی جس میں جوان ہو کر بدنام ہم ہوئے جس میں جوان ہو کر بدنام ہم ہوئے اس شہر اس بلی اس گھر کو سلام جس نے ہمیں ملایا جس نے جدا کیا اس وقت اس کھڑی اس گھر کو سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام ملتے رہے یہاں یہ ہے یہاں لکھا اس لکھاوٹ کی زیرو سمر کو سلام ساہل کی ریت پر یوں نہرا اٹھا یہ دل ساگر میں اٹھنے والے ہر نہر کو سلام ان مست گہری گہری آنکھوں کی خیل میں جس نے ہمیں ڈبویا اس بھور کو سلام خونگٹ کو توڑ کر جو سر سے سر کئی ایسی نگوڑی تھا نیچ نر کو سلام علمت کی دشمنوں نے علمت کی دشمنوں نے کوشش ہزار کی پھر بھی نہیں چھکی جو اس نظر کو سلام اے پیار تیری پہنی نظر کو سلام 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 دوستو پونے شہر کی جو سب سے بڑی میوزیکل ایک ایڈمی ہے یعنی وی پی ایک ایڈمی اپنی تیسری اینیورسری منا رہی ہے اسی کے اوپلکش میں ہم نے وی پی سپتہ کا آئیوجن کیا تھا دوستو سے زیادہ گیت اس وقت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہے اگر میں پریسائز آکڑا بولو تو دو سو پچاس کے قریب یہ گیت آتے ہیں آپ سبھی لوگوں نے ان گیتوں کو انجوائی کیا ہے پیتالیس کلاکاروں نے اس وی پی سپتہ میں حصہ لیا ہے کچھ اپیسوڈ ہم نے اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہے جہاں پر پونے شہر کے جانے مانے سازندوں نے ان میفیلوں میں ساتھ نبھایا ہے آنے والی میفیلوں میں آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں گوڈ نائٹ شوبراتری شبہ خیر گوڈ نائٹ شوبراتری جائن گوڈ نائٹ شوبراتی